ہن اگلی بات سنو حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نو سمادہ کبالی دا شوق سی کبالی شوندیسن قصور دے لوگ دشمن ہو گئے اختصار نہ کر رہے ہیں آپ دے اختلا دے گرامی حضرت حافظ غلام مرتضیٰ دی بار گیا چکے مفتی شابکلو فتوہ آ گیا بڑا سخت تے شدید فتوہ حافظ غلام مرتضیٰ صاحب نے اپنے شگیت بابا بلے شاہ دے بارے دیں جتا حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ ہونا آپ اپنیاں کرامات دکھانا شروع ہو گئے توجہ کرے آجے اچھا بولے آجے سبحان اللہ اچھانا قصور دے اور دے اندر قید بے گیا بارش نہیں آ رہی اللہ دے ولی سیدہ دے نے بے گیا بارش نہیں آ رہی لوگ پریشان نہیں انہیں آپ نے سوچے اما لوگاں دی کمائیدہ کو ذریعہ بناوا او جڑا مدفع زمینے اور جگہ میمی سی آپ نے کسور دے قریبہ نو بلایا ہو فرمایا میری جگہ دے اندر مٹی بھرو ایدہ چھ بھرتی بھرو لوگ سارا دن دیاری لگا کے جہ دو بابا بلے شاہ دی بار گچے ہوں بینے آپ اپنے مسلے دے نیچوں پیسے نکال کے لوگاں نو دیاری دہی جا رہے ہیں دو غلام دے دو نوکرہ مزدورہ نے بیکھے آ ہو لگ دا بابے نے مسلے تھلے کو خوزانہ دفن کی دائے ایک رات دو مزدورہ ہے پاپے دا مسلے اٹھا کے ساری رات زمین کھوڑ دے رہے ہیں کوئی خوزانہ نہ ملے یاو فجردیاں حضانہ ہو گئے یاو زمین برابر کر کے مسلے بھی چھا کے چلے گے لوگ سارا دن مزدوری کر دے رہے ہیں گڑے دلے شام دا بے لائے آیا یاو لوگ مزدوری لینے بابا بلے شاہ پھر مسلے تھلے ہو پیسے دے جا دے نیچے لوگاں نو ایک روپے آ دے نیچے ہیں او تو مزدور ہے اونا نو دو دور پہ اتاو کی تے او کہنے لگے پاپا جی اصابی دیاری ایک لگائی ہے ایسے ڈبل کیوں دیں دے ہو فرمایا لوگاں نے دن لگائے ہیں تسی رات بھی لاندے رہے ہیں تسی رات بھی لاندے رہے ہیں اس سوال آنا میں ڈبل کیمت دے رہا تبا جو ہے چلیئے میاں محمد بخش دے دربار ہوتے بڑا سادہ کر کے اس گلو سمجھا دیتا عارفہ دے کھڑی دے تاجدار حضرت میاں محمد کی سرحمت اللہ علیہ نے آر بے قریدہ محمد اللہ علیہ فرما دے نے جے رب دل دیاں اے اکھیاں تے بے آئے پھر لاوے چانن نوروں اے بلیان ہر شہن دریاں اچانک صورت ہے اور دے اندر کیج پہ گیا پارش نہیں آ رہی اللہ دے بلی سیدہ دے نے بے کیا پارش نہیں آ رہی لوگ پریشان نہیں انہیں آپ نے سوچے ہمان لوگاں دیکھ